بیان بیان تو مجھے آتا نہیں ہے میں تو گفشک لگاتا ہوں باتیں کرتا ہوں کوئی غلط بات کروں تو آپ بتا دیں غلط ہے ان باتوں کو بیان کہہ دیتے ہیں لوگ مہترم مولانا نے تعریف کروایا آپ کی مسجد کے امام صاحب نے عالمی شہرت یافتہ تو شیطان سے زیادہ شہرت یافتہ کوئی بھی نہیں تو شہرت سے کبھی بھی انسان کو دھوکے میں نہیں آنا چاہیے جب لوگ میرا تعریف کرواتے ہیں عالمی شہرت یافتہ یا کہیں بھی جاؤ مڑھ مڑھ کے سلام کر رہے ہوتے ہیں تو ایک چیز کی اللہ توفیق دیتا ہے یہ استہزار کی اور یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ بھائی یہ سب تھوڑے دنوں میں ختم ہونے والا ہے یہ سب تھوڑے دنوں میں کیا ہونے والا ہے بڑے ہو جائیں گے کمر جھک جائے گی بات کریں گے تو خانسی آئے گی لوگ بولیں گے یار کسی جوان مولانا کو بولاو وہ کیا بات کرتا ہے تو بیچ میں خانستہ زیادہ ہے بات کم کرتا ہے اور وہ چار شادیوں کی باتیں واتیں سب مارکٹ سے کیا ہو جائیں گی آپ فرض کر لو میں اسی سال کھوں اگر بچے اسی سال تک اول تو کون بچتا ہے آج کل اسی تک کل کا پتہ نہیں ہے اب اسی سال میں ہم آگے یہاں بیٹھ گئے تو خود سوچ لو اول تو بیٹھنے کے قابل نہیں ہوں گے پھر چار شادیوں کی تو بات کرتے ہوئے شرم آئے گی لوگ بولیں گے بابا جی کوئی اور بات کرو یار بات کرتے کرتے خانسی آئے گی بلغم زیادہ نکلے گا بات کم نکلے گی تو میرے بھائی یہ صرف میرے ساتھ نہیں ہم سب کے ساتھ ہونے والا ہے آپ سمجھ رہے ہو کہ صرف میرے ساتھ ہوگا جب لوگ عزت دیتے ہیں ہمارے استاذ نے ایک نصیحت کی تھی میں نے جب پہلی مرتبہ قرآن سنایا تراوی میں تو بڑا پسند کیا گیا لوگوں نے بڑی تعریفیں کی بڑا مزا آیا ہمارے استاذ نے کہا کہ جب بھی کوئی تعریف کیا کریں ایک چیز سوچ لیا کرو کہ اگر اللہ کے ہاں یہ قابل قبول ہے یہ عمل پھر تو سبحان اللہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے تو ان تعریفوں کی اس شہرت کی اس عزت کی دو ٹکے کی حیثیت یہ ٹکے کا لفظ بڑا زبردست ہے اور کمال ہے کہ منگلہ دیش کا ٹکا بہت اوپر چلا گیا ہے اب مثال یہ بنتی نہیں ہے لیکن مزا ٹکے میں ہی ہے تو ان چیزوں کی ویلیو دو ٹکے کی آپ کو جملہ مکمل کرنا پڑے گا نہیں ہے ہاں اگر اللہ راضی ہے اور اس عزت سے شہرت سے ایسے کام ہو رہے ہیں جن سے دین پھیل رہا ہے دنیا میں پھر یہ بہت بڑی نعمت ہے پھر یہ بہت بڑی نعمت ہے کیونکہ صرف عزت شہرت پیسہ قارون سے زیادہ ہم کما نہیں سکتے اور عزت ہم فیرون سے زیادہ حاصل نہیں کر سکتے دنیا میں بڑے بڑے فنٹر پیدا ہوئے ہیں اور مارکیٹ سے ایسے شاٹ ہوئے کہ آج ان کا نام و نشان دنیا سے ختم ہو گیا مائک سے ایکو ختم کر دو اللہ کے بندو مجھے اپنی آواز چار دفعہ سنائی دے رہی ہے تو مائک پہلے یہاں بٹھا کے بندے کو چیک کر آیا کریں کیسی آواز جا رہی ہے تو یہ جو شہرت ہے یہ دولت ہے عزت ہے صحت ہے اگر اللہ راضی نہیں ہے آخرت میں ترقی کا ذریعہ یہ چیزیں نہیں بن رہی ہیں تو روزانہ یہ لفظ اپنی زبان سے کہا کریں اپنے بارے میں میرے بارے میں نہیں میرے بارے میں تو میں خود ہی سوچ لوں گا بیٹھ کے ہر شخص اپنے بارے میں یہ سوچ لیا کرے کہ ابے بھائی تیرے کو کتنی عزت مل جائے تیرے پاس ابے تبے سے بات کیا کریں اپنے آپ سے تمیز سے انسان کہاں سمجھتا ہو لالو کھیت میں تو ویسے ہی تھوڑا سا ابے تبے اچھا بھی لگتا ہے لالو کھیت ہے نہیں اس میں تو مزہ ہے ابے تبے کے تھوڑا اور مزہ آتا ہے لوگ کی اس کے فائدے کیا ہوں گے وہ میں بھی آپ کو بتاؤں گا ڈیلی پانچ منٹ نکال کے اپنے آپ سے بات کیا کریں یار تو صبح اٹھتا ہے پیسے کی فکر میں گھر سے نکلتا ہے ہر وقت تیرے دماغ پہ ایک بھوت سوار ہے پیسہ کماؤ پیسہ کماؤ پیسہ کماؤ پیسہ کماؤ میری پروپرٹی میری جائدات میری دکان ابھی تک کرائے کا گھر ابھی تک موٹر سیکل ابھی تک چنچیوں میں ابھی تک ڈیلی گیارہ یار وہ فلاں کہاں سے کہاں نکل گیا اتنی دولت بنا لی اس کے پاس اپنی گاڑی ہے اپنا گھر ہے اور یار وہ فلاں کی اتنی عزت ہو رہی ہے تو بھی اسی کے ساتھ اسکول میں نہیں پڑھتا تھا پڑھتا تھا اس لئے کہ کراچی میں پڑھتا کون ہے نا اسکول میں نہیں پڑھتا تھا نا پڑھتا تھا بولوں گا تو جھوڑ ہو جائے گا نا تو کراچی میں جس اسکول میں تو نہیں پڑھتا تھا اس اسکول میں وہ بھی نہیں پڑھتا تھا دونوں ہم ایک ساتھ کلاس میں نہیں پڑھتے تھے لیکن وہ کہاں نکل گیا اور میں وہی کا وہی کھڑا وہاں تو یہ چیزیں یہ دماغ میں مسلط رہتی ہیں تو پانچ منٹ نکال کے یہ بول لیا کریں کہ ابھی یہ جو دولت ہے اور یہ جو شہرت ہے اور یہ جو عزت ہے اس کی حقیقت میں دو ٹکے کی نہیں کیوں نہیں ہے بھائی دو ٹکے کی سوال پیدا ہوتا ہے سوال پیدا ہوتے کی نہیں ہوتا میرے بیانات اب بہت سارے غیر مسلم بھی سنتے ہیں میں ان کے کمنٹس پڑھتا ہوں نیچے لکھا ہوتا ہے بعض لوگوں نے اصل چیز پیسہ ہی ہے یہ مول بھی پتہ نہیں کس چکر میں ڈال رہے ہیں لوگوں ایسے کمنٹس نیچے آئے ہوئے ہوتے ہیں کہ دنیا کی محبت ختم کرو خود تو لینڈ پروزروں میں گھوم رہے ہوتے ہیں اور نیچے دنیا کی محبت نہیں ہونی چاہیے کہتا ہے اصل کیا ہے کل ایک غیر مسلم کے کمنٹس میں نے پڑھے وہ کہہ رہے اصل پیسہ ہے تو سب کچھ ہے پیسہ نہیں ہے تو دو ٹکے کی ویلیو نہیں ہے لیکن اسلام کیا کہتا ہے پیسے کی ویلیو اسلام کی نظر میں دو ٹکے کی نہیں اب ٹکے ٹکے کی بات کرتے ہیں ہم بیٹھ کے کس کی بات دو ٹکے کی ہے اور کس کی بات صحیح ہے اسلام کا دعویٰ کیا ہے یہ عزت یہ شہرت دو ہی چیزیں ہیں نا دنیا عزت شہرت کو آپ ایک ہی سمجھ لیں شہرت ہوتی ہے تو عزت ہوتی ہے عزت ہوتی ہے تو شہرت دونوں چیزیں نہیں اور دوسری چیز ہے دولت ان دو چیزوں کے پیچھے آج کا نوجوان بھاگ رہا ہے بہت سپیٹ کے ساتھ اتنی سپیٹ کے ساتھ بھاگ رہا ہے کہ بس یہ دو چیزیں مل جائیں کوئی اگر ڈاکٹر بن رہا ہے کیوں بن رہا ہے اوپر اوپر سے بولے گا غریبوں کا علاج کرنے کے لیے اصل میں ہوگا کس کے لیے نوٹ چھاپنے کے لیے اب ہماری تھوڑی سی شہرت ہوگئے یہ تو لوگ کمنٹس کر رہے ہوتے ہیں میرا دل چاہتا ہے میرا بچہ مفتی تارک مسود جیسا بنے ابے بھائی ہم سے بڑے بڑے علماء موجود ہیں ان جیسا کیوں نہیں بنے بھائی کہہ رہا ہے نہیں جی جرمنی جائے گا پیرس جائے گا بھائی نوروے سے گھوم کے آئے گا اچھا نیچے لوگوں نے بڑے عجیب عجیب کمنٹس ہوتے ہیں مجھے ان کمنٹس کے پڑھنے کا بڑا فائدہ ہوتا ہے پتہ چلتا ہے پبلک جا کدھر کو رہی ہے پہلے ہوتا یہ تھا مولانا صاحب جو بیان کرتے تھے once upon a time سارے مریدین بیٹھے ہوتے تھے جتنا بھی الٹا سیدھا کرے کوئی اتراز کرنے والا نہیں بھئی حضرت جی نے فرمایا ہے تو اب کیا کہہ سکتے ہیں حضرت جی حضرت جی چاہے صبح شام پھیکتے نہیں بیٹھ کے پھیکتے نہیں تو ظاہر ہے کوئی نیگٹیف کمنٹس کرتے ہوئے ڈھرے گا نا زیادہ زیادہ بیان سننا چھوڑ دے گا کسی اور مسجد چلا جائے گا ایک مولانا صاحب میرے پاس آئے کہنے لگے مفتی صاحب آپ میرے بیان سننا کرو اتنی زبردست بیان ہوتے ہیں میں نے کہا یوٹیوب پہ ڈال کے دیکھو کمنٹس سے پتا چلے گا زبردست ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں کوئی ہے پولیس وہاں اوپن مائنڈ سے لوگ کمنٹس کرتے ہیں وہاں میں نے کہا آپ ڈالیں بیان پتا چلے گا تو میں کمنٹس پڑھتا ہوں عموما تو غیر مسلم کیا کہتے ہیں ابے بھائی پیسہ ہی سب کچھ ہے پہلے میں ایک چھوٹی سی بات کر دوں پھر اس موضوع پر آتا ہوں یہ جو لوگ کہتے ہیں نا مولانا لوگ گاڑیوں میں گھوم رہے ہیں مولانا لوگ جہازوں میں سفر کر رہے ہیں ان کی بڑی عیاشی ہے تو آپ اپنے بچوں کو مولانا بنا دو یار کون نہیں چاہتا یہ جو آپ اتنا کچھ کوشش کر رہے ہیں اسی لیے نا کہ عزت بھی ملے اور پیسہ بھی تو بنا دو نا مولانا پتہ ہے نہیں ملے گا صحیح ہے نا سیکھوں میں کسی ایک کے ساتھ دپل لگ جاتا ہے یہ ہم جب مدرسے پڑھنے کے لیے آئے تو دو چیزیں ہمارے سامنے تھیں کہ نہ شہرت ہوگی اور نہ پیسہ یہ میں بار بار بیان کر چکا ہوں میں دو چیزیں دماغ سے نکال کے آئے تھے بھائی اب عزت شہرت اور پیسے کے علاوہ سب کچھ ملے گا سوا بھی رہ گیا اب ہم جب مدرسے میں آئے نا حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ کے پاس تو ہمارے دماغ میں یہ تھا کہ اب عزت گئی دیل لینے مولیوں کی کیا عزت ہوتی ہے یار آپ کہتے ہیں بڑی عزت ہوتی ہے لوگ جگ جگ کے سلام کرتے ہیں اتنی ہی ہے لفٹ کرانے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا اور ایسا ملامتی فرقہ ہے نا ہر نزلہ مولویوں پر ڈالا جا رہا ہے جس اسکولر کو مشہور ہونا ہوتا ہے نا وہ فوراں کہتے ہیں مولوی آپ کو یہ باتیں کبھی نہیں بتائیں گے میں بتا رہا ہوں ابے تو بتا دے اچھی بات ہے تو مولویوں کو کیوں کہہ رہے کہ وہ نہیں بتائیں گے سنا ہوگا نا آپ نے بہت سے لوگ مولوی آپ کو کبھی نہیں بتائے گا میں بتا رہا ہوں تُو نے کیا سارے مولوی سن کے دیکھے ہیں آپ نے جو پوزیٹیف کام کرنا ہے کر لو یہ کیوں کہہ رہے کہ وہ نہیں بتائے گا میں بتاؤں گا آپ بتا دو بھئی کوئی ڈاکٹر مشہور ہونا چاہتا ہے نا یوٹیوب پہ وہ پتا کیا کہتے ہیں کوئی ڈاکٹر آپ کو یہ بات نہیں بتائے گا اب تو میں جب یہ بیان کیا میں نے پچھلے ہفتے گھر گیا تو یوٹیوب پہ کلپ آیا ہوا تھا اس پہ لکھا ہوا تھا یہ باتیں کوئی ڈاکٹر نہیں بتائے گا کلپ کا نام ہی یہی تھا لوگ تھڑا تھڑا بھئی کوئی ڈاکٹر نہیں بتا رہا یار سمجھ لو جو بات آپ کو کوئی مولوی نہیں بتائے گا اس کا مطلب وہ بات ہے ہی نہیں وہ غلط بات ہے تب ہی کوئی مولوی نہیں بتا رہا ہو یہ ایک مریخ سے ایک نیا آیا ہے مارکٹ میں زمین پہ تو اس قسم کی کوئی چیزیں نہیں ہیں یہ کوئی نئے علوم لے کر آیا ہے چان سے یہی بتائے گا اب کائنات میں پیدا ہوا ہے وہ جھوڑ بول رہا ہے غلط گائٹ کر رہا ہے آپ کو سارے مولوی بتاتے ہیں ہاں کچھ غلط لوگ بھی ہوتے ہیں وہ تو ہر فیلڈ میں کچھ ڈاکٹر غلط بھی ہوتے ہیں کچھ حکیم غلط بھی ہوتے ہیں تو کچھ مولوی غلط بھی ہوتے ہیں یہ تھوڑی کہ سارے مولوی نہ کبھی یہ لوگ کسی مدرسے میں گئے ہوتے ہیں کسی ریلیبل مدرسے میں نہ کبھی کسی علماء کے درسوں میں جا کے بیٹھے ہوتے ہیں بس پھیک رہے ہوتے ہیں کوئی مولوی نہیں بتائے گا تو یہ ڈاکٹر یہ کہہ رہا نا یوٹیوب پہ کہ یہ بات آپ کو کوئی ڈاکٹر نہیں بتائے گا فورن چینل کو ان سبسکرائب کر دو بولو یار کوئی نئی چیز مارکٹ میں لائے یہ بہت بڑا پھیکو ہے اس کے پاس وہ علوم ہے میڈیکل سائنس کے کہ جو علوم آج تک کسی ڈاکٹر کو خواب میں بھی نہیں پتا چلے تو میڈیکل سائنس کا علم یونیورسٹیوں میں پڑھائے جاتا ہے وہ کومن ہے وہ سب چیزیں سب کو پتائیں سمجھتے ہوگے نہیں سمجھتے اور جدید تحقیق جدید تحقیق پتہ نہیں کیا کہ جدید تحقیق کے نام پہ آ رہا ہے انسان پرانا ہے یا جدید ہے تو پرانی تحقیق زیادہ اچھی ہے وہ تجربے سے گزر چکی ہے تو غیر مسلم بھی نیچے کومنٹس کر رہے ہوتے ہیں ان کومنٹس میں ہاں ایک تو یہ اعتراض کرتے ہیں مولانا لوگ گھوم رہے ہیں تو بھائی اپنے بچوں کو بنا دو مولانا بعض کہتے ہیں ہم چاہتے ہیں ہمارا بچہ بھی ایسا بنے بھائی آپ کوشش کرو آپ کا بچہ نیگ بن جائے انسان کا بچہ بن جائے کسی کی عزت شہرت دیکھ کے کبھی دھوکے میں جس کو عزت شہرت ملی اس کو شریعت حکم دیتی ہے دھوکے میں نہ ہو تو اس کی عزت دیکھ کے آپ کیوں دھوکے میں آوگے اصل آخرت ہے آخرت کا کچھ پتہ نہیں ہے کیا ہونے والا ہے آخرت تو اللہ اجازی ہے تو بھائی گمنامی کی زندگی میں کامیاب اللہ اجازی نہیں ہے تو اس قارون جیسی دولت مل جائے فیرون جیسی حکومت مل جائے اس دنیا کی ویلیو دو ٹکے کی اللہ کی نظر میں